ہلو کیسے ہو ٹھیک ہے گاؤں کا جوہری ہے اس کے اندر آپ کو گھر تو خستہ حال نگر آ رہے ہوں گے لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ خستہ حال نہیں ہے بلکل دوسری یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ہم بہت اکسائید ایلیو تو بول دو کافی عرصہ ہو گیا ہے ایک کماری بول دو کچھ سالن وغیرہ بنانے کی کیا بنا رہی ہیں ایک ذمہ داری نہیں ہے دو ذمہ داری ہے اس کو نہ دیکھیں اس کو دیکھتا ہے چلیں جی میرے دل میں آتا ہے کہ میں ان لوگوں سے جا کے پاکستان ملوں یہ میرے ملک کے لوگ ہیں ہم ان کو یہ ویڈیو دکھا کے یہاں دلاتے رہیں گے بڑے ہوتے تک ہم آپ کو یہاں لے کر آئے تھے کچھ کھانا آ چکا ہے ابھی کچھ کھانا آنے والا ہے اپنی طرح سے کوشش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پیر سیوٹو کیا ملکل سے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب تارا فیس انگل الحمدللہ کی جواہوں سے ہمیں دیکھیں تو جی مامی نے لے لیا جی بہت بڑی وین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مامی بہت خوش ہیں اللہ مجھے دے گا انشاءاللہ ایک نائے گا تو جی آپ نے پچھلے ولوگ میں دیکھا تھا کہ ہمارے کچھ گیس آئے تھے یوکے سے لیکن وہ فیلحل تو پاکستان سے ہی آئے ہیں تو پاکستان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے پاس ضرور آئیں گے تو الحمدللہ وہ آئے بھی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو الحمدللہ وہ شام سات بجے تک تقریباً آ گئے تھے تو الحمدللہ شام کا کھانا کھا کے وہ سو گئے تھے ابھی فیلحل وہ ریسٹ کر رہے ہیں تو ابھی ہو گیا جی صبح تو ہم نے اپنا ناشتہ یعنی بریک فاسٹ بنانا سٹارٹ کر دیا ہم نے ابھی تک انڈسٹر نہیں کیا تو ہم بریک فاسٹ بنا لے لیں گے تب تک وہ بھی فریش ہو جائیں گے ناشتہ بنانے سے پہلے ہم نے فود پہلے ناشتہ کر لیا ہے چاہے بھی بنا کے پیلی اور رات پر جو ہم نے رائز بنائے تھے وہی گھرم کھر کے سب کو دے رہی ہے ناشتہ بھر والوں کو سب کو کروا لیا اور آپ لوگ کے لئے سب کے لئے ناشتہ میں ابھی بنانا شروع کر رہی ہوں کیونکہ ابھی جو ہے سب سو رہے ہیں جب تک یہ اٹھیں گے سب تو میں اپنا ناشتہ بلکل رہی ہو چکا ہوں گا جی بالکل یہ جو ہی اٹھ کے فریش ہوں گے تیرین کو ہم لے کے جائیں گے اپنا ویلیج بھی گھومائیں گے اور یہاں کی سردی بھی انجوائے کروائیں گے سردی بھی انجوائے کروائیں گے مصطفی جا رہا تھا واگا واگا نورمل روٹین کے مطابق ایک بچہ ہے وہ واگا واگا جا رہا تو اسے پتا نہیں تھا کہ مہمان اندر رہے برطل دھوکے پھلتے ہیں یہاں پہنا ماتے پیوکا رکھ دیا اسے پر میں نے گھرال کے رکھ دیا ہے اس کامال کے برطل ہونے ہیں تو پھر اسپائز سے اندر لے کے جائیں گے ابھی جلدی اس سے جاتے ہیں کھانا بنانا سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ آئین ناشتے میں میں سرسم کا ساتھ اور چاولوں کی روٹی اور ساتھ میں چکن کڑھائی بھی بنانی ہے لیکن یہ ہے کہ سیسٹر چھوٹی کو بھی بولا ہے میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ ہیلپ کروانی ہے بڑی سسٹر تو بیمار پڑی ہی ہے اللہ پاک ان کو سیحت والی زندگی دیں تو آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے اس کے لئے کہ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد اچھا کر دیں ابھی جلدی سے چلتے ہیں اندر تو جلدی سے رسیپی بناتے ہیں جو بھی بنانی ہے اندر یوبائل کرنے اور جا کے اپنے ادھر سے نا وہ نے جانے رگ کیا ہوا کیا ہوا اچھا رو کیوں رہی تھی یہ گاڑی کس کی ہے آپ کی ہے آپ کی نہیں ہے میری ہے اچھا اچھا آپ کی ہے اللہ پاک دے گا انشاءاللہ اللہ پاک دے گا تو وہ کیا کہتا ہے فور چنر ہوں گا انشاءاللہ اللہ کہتا ہے خواب دیکھنے چاہیے اور اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگنا چاہیے اور دعا کرو اللہ پاک ضرور ہمیں دے گا انشاءاللہ مامو فیلال یہاں پر اپنی رضائی میں بیٹھیں رضائی بھی آج اپنی یہاں پر لے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر سوئے تھے مہمان تو مامو بھیگ کچن میں میرے ساتھ ہی سوئے تھے آج مامو اور میں یہاں پر سوئے تھے وہاں پر اپنی رضائی میں بیٹھا ہوں یہاں پر جی یہاں پر جی کیا کیا ہو رہا ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جی انڈے بوائل ہو رہے ہیں سب سے پہلے مہمانوں کے لئے ناشتے میں اس کے بعد جی ناغٹس بن رہے ہیں یہ دیکھیں جی چکن ناغٹس بن رہے ہیں ساگ میں اور یہاں پر کون کون موجود ہے لادو خالہ ہے بسمہ ہے نانی اممہ ہے نانی امہ ہائے ہائے انگلیس میں بولو نا ہائے اچھا ای لاب یو تو بول دو کافی عرصہ ہو گیا ہے ایک باری بول دو ہاں ای لاب یو ایک بار ایک بار چکن ناغٹس وہ بلکل ریڈی ہونے والے ہیں اس کے بعد پھر ایڈ کریں گے ساگ یہ ہے ساگ یہ ساگ اور ایڈ کریں گے ابھی ہمارے مرمان بھی ہیں جیسے فریش ہوتے ہیں جیسے فریش ہوتے ہیں جیسے ناشتہ بانتے ہیں یہاں پر مامی نے چھوٹی کھالا کو ایک ذمہ داری دی ہے چھوٹی کھالا کو ذمہ داری دی ہے ایک ذمہ داری نہیں ہے دو ذمہ داری ایک میں نے بنانی کڑھائی اور ایک میں نے بنانا ہے چاوال کے آٹے کی روٹی اٹھا بھی یہاں پہ آ گیا ہے اور اٹھا بھی میں یہ بنا کے اس کے بعد اٹھا گونوں گی اور چاوال کے آٹے کی روٹی بلوڑی ساگ بچات میں بنا رہی ہیں اس لیے چلیں جیسے یہاں پر تماؤٹر بھی کٹ ہو کر آ چکے یہ سارے مسالے مجھے کٹ کر کے دے یہ سارے سارے میں جب آٹے کی روٹی بنائے گی تب بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ساگ اور نوگٹس مامی نے وہاں پر ریڈی کر لیا ہے آپ یہاں پر کڑھائی ریڈی کرنے کے بعد پھر روٹی بنائیں گے میں نے کہاں مامی نے اٹھا دیا بیچ میں ساگ اور ساگ بھی بیچ میں ایک تو پک بھی جائے گا اور ایک چکن کا فلیور ہے وہ بھی ساگ میں اٹھا جائے گا اٹھا جائے گا بھائی لوگوں نے ابھی گاڑی سارٹ کر لیا گرم کر رہے ہیں مصطفیہ دیکھ رہے ہیں بیٹھنا ہے ابھی چلتے ہیں اندر کچھ مہمان آ چکے ہیں مہمان بھی مہمان بھی فریش ہو کے آ چکے ہیں اور ابھی خود اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر ہمیں دکھا رہے ہیں ہم بھی دیکھیں یکے والے روٹی کس طرح بناتے ہیں یہ بھی ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی ہے آپ نے بہت زیادہ اچسٹ کیا کہ میں نے روٹی بنانی ہی بنانی ہے ماشاءاللہ دوسری روٹی ہاتھوں پر ٹرائی کی ہے اس کو چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو کیسا لگا ہمارے گھر آکے اللہ اللہ بہت مزدہ آیا مجھے مجھا آیا تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آکے روٹی بناؤں ماشاءاللہ سیسٹر کو جو اپنا دکھانے کے لئے لے کر آیا ہوئے ہیں ہاں کیسا لگا آپ لوگوں کو ہمارا ہم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے کہ یہ اتنی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ کسی سہرائی لاکھے میں ہم آئے ہیں دوسرے ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے ان کی حیرت ہو رہی ہے کہ کچھ برداشت کرتے ہیں گرمی سردی اور یہ سب لوگ یہ مینٹی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے بہت بہری ہے اللہ پاک بری نظر سے بچائے اور اللہ پاک ان بچوں کے نصیب بچے کرے اور ہم خوش نصیب مانتے ہیں کہ ہماری آپ ہی ہمارے گھر پہ آئی ہیں اس سے بڑی ہمارے لئے کوئی خوش قسمت ہی نہیں ہے تو ہم بہت زیادہ ہیپی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جب میں ویلوگ دیکھتی ہوں تو میں بے شک آپ کا دیکھوں کسی کا بھی دیکھوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ میں ان لوگوں سے جا کے پاکستان ملوں یہ میرے ملک کے لوگ ہیں مجھے ان سے بہت پیار ہے کہ ہر طرح کے لوگوں سے ایون کہ میں اپنے آپ کو یہ خوشی سمجھتی ہوں خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے سوچا تھا کہ یہاں آؤں تو میں الحمدللہ یہاں پہنچی ہوں اور ہمارا آ کر یہاں پر آپ کو کام کیسا لگا ان لوگوں نے ہماری اتنی خاطر توازہ کی ہے کہ گھر کے پچیس تیس لوگ ہمارے لئے آگے آگے پھر رہے ہیں ایک ایک بندہ دو دو بندے پانی لے کے آ رہے ہیں بوتل لے کر آ رہے ہیں انڈے بوائل کر کے دے رہے ہیں کھانا ایک وقت میں ان لوگوں نے ہمیں تین ٹائم کا کھانا کلا دی ہے وہ دو ایک مہمان نوازی ہوتی ہے کچھ کھایا بھی نہیں ہے پتہ نہیں پسند نہیں آیا سب کچھ پسند آیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک اپنا ایک ہوتا ہے بلکل سہت کے حساب سے ہی کھانا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں گاؤں دیکھا ہے ہمارا اور کتنا لوگ کبھی کبھا نہ گلت اس کے اوپر کامرس کرتے ہیں اور رویو دیتے ہیں کہ شاید نہ یہ مطلب بہت امیر لوگ ہیں یہاں پر رہنے والے میں سمجھ سکتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہیلپ لینے کے لیے ایک دوسرے سے تو اپنے آپ کو اس طرح وکٹم بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے گھر دکھائیں اور پھر شاید لوگ ہمیں باہر کے ممالک سے کوئی امداد بھیجیں بات یہ ہے کہ جو بھائی نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں مسجد بنائی بنوا رہے ہیں لوگوں کی جو ہیلپ کر رہے ہیں یا جو پانی کے نلکے بغیرہ لگا رہے ہیں آج تک میرے خیال سے ہم نے نہیں سوچا ہوگا چیز سے ہم کسی 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 ہیلپ کر سکتے ہیں یہ لوگ کسی چینل سے کما بھی رہے ہیں تو وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں انویسٹ کری جا رہے ہیں تو وہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ان کا گھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یوٹیوب سے کتنے پیسے کما رہے ہیں اور گھر کو دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کتنے پیسے آ رہے ہیں لیکن انہوں نے جو مسجد بنائی دیا اللہ میرے کہتا ہے کہ یہ گھر میں بنایا تو تو تمہارا جنت میں گھر ہوگا تو انہوں نے تو دو دو بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے لائف تو انسان کی گزر جانی ہے انسان کو کچھ ایسا کر کے جانا چاہیے لائف میں کے پیچھے قبر میں جانے کے بعد بھی نا پیچھے صحاب درائن آتا رہے اور اللہ پاک یہ لائف گزر جانی ہے مشکل یا آسان انٹرنل سیٹسفیکشن ہونی چاہیے بلکل باقی تو یہ ہے کہ ہم آئے ہیں ملے ہیں کھایا پیا یہ تو صرف وقتی ہے بلکل یہ تو انٹرنل سیٹسفیکشن ہمیں انٹرنل سیٹسفیکشن یہ کہ ہم وہاں سے آئیں آپ سے مل لیا آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن یہ کہ ہم نے کام کر لیا پیسے جتنے مرزی آتا نے کوئی ٹینشن دوسری بات میرے گیر میں آرہی ہے کہ مسجد تو بنانے والوں نے بنائی ہے اب آد انہوں نے کی ہے بلکل دوسری بات بچے تیسے پراد بچے تیسے ہم خود مستحق اور اندر چل کے بچے دیکھیں الحمدللہ مستحق لوگوں کی جا کے ویڈیو بناتے ہیں ہمیں کہتے ہیں اپنے لئے بھی آواز اٹھائیں لیکن ان کے لئے اتنا ریویو کہتا ہے کہ اپنے سے نیچے اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے گری جائے لیکن میں نے جو نوٹ کیا اس فیملی کے اندر یہ اس وقت اس پورے گاؤں جس کو کہتے ہیں بیک بون کیونکہ لوگ ان پر اتنا ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس آتے ہیں حالانکہ یہ ان کے جیسا ہی ان کا رحم سہل ہے لیکن یہ لوگ ان کو پہلے ترجیح دیتے ہیں ان کی ہر ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں وہ بچاروں کو اور پھر آتے ہیں انہوں نے پورے گاؤں کی دینی تعلیم کا تربیت کا ذمہ اپنے سر لیا حالانکہ ہم گورنمنٹ کسی گورنمنٹ کے سیاسی کام انوالو ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے فانڈ آتا ہو اور لوگ ہم پر ڈیپینڈ ہوتے ہوں لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ہم ان کی سنتے ہیں ہم ان کی آواز بلند کرتے ہیں رکھ جائے اور ان کے لئے کچھ ہلپ ہے ان کی کچھ ہلپ ہو سکے ہم اپنے طرف سے جو کر پاتے ہیں ہم رہے ہیں وہ خستہ نہیں اللہ نے ان کو کام کرنے کے لئے اللہ کا شکر ہم ہم ہر ویڈیو میں کہتے رہتے ہیں اگر ہمارے گھر پہ کوئی بھی آنا چاہے ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں آئے ہمارے گھر میں ویزت کریں تو ہمیں بہت بڑی الحمد اللہ جی ہمیں ان دنوں میں بہت خوشی ہی ہماری اپی آئی تھی اٹلی سے آئی ہے دیکھیں ہمیں یوٹیوب سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں ہمارے گھر مہمان آتے ہمیں مہمان نوازی کرنے میں ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ کوئی ہم سے اتنی دور سے ملنے کے لیے آیا ہے اور ہمیں قابل سمجھ ہیں یہ لوگ اتنے خالص ہیں خالص جس کو کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے لوگ ہر قدم پہ یہ لوگ اپنا دکھا رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آج کل ہمارے ملک میں بڑھ جائیں تو یہ پورے گاؤں کی ذمہ ذری لے لی کہ ان کی ہر مشکل کو حسان کرنا ہے ہر ایک دوٹرا گھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مستحق ہے گھر آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہمارے پورے ویلج میں صرف ہمارے علاوہ ہمارے گھر کے علاوہ کسی واش روم نظر نہیں آئے گا کسی بندے کا واش روم نہیں بچار بس ہر بندہ دیکھیں آپ لوگوں کو سارے گھر نظر آرہے ہیں ٹوٹے پوٹے ہر کسی گھر کے دروازے انشاء اللہ ہمیں نہیں چاہیے نہیں بنگلے چاہیے نہیں گاڑی چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے اصل ہمارا گھر یہ والا اللہ پاک ہماری صرف ایک خواہش ہے اللہ پاک ہمیں بچوں کو یہ نمونہ دیکھیں کو اس کی نقشے قدم پجلے بچے بہت جیدہ انجوائک کر رہے ہیں مامی کوئی بات نہیں انجوائک کرنے چھوڑ دیں بچے ہیں کوئی بات نہیں پھر چلے جائیں گے کب ٹائم ملے گا کھلنے کو بات ہم دکھا کے یاد دلاتے رہیں گے بڑے ہوتے تک ہم آپ کو یہ لے کر آئے ہم اپنے گاؤں کی لئے جیسے آواز بنے انشاءاللہ ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کیے رکھیں گے ماشاءاللہ مولدی صاحب گھر کاری صاحب کا گھر بنایا ہوا ہے انشاءاللہ ان کی وائس جو آئے دلیوری ہو جائے گی ان کے پاس وہ یہاں پر شیفٹ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ ریکھیں جی نلکہ چیک کریں بچی بچی نلکہ چلانے کی کوشش کر رہی کھول لے کھنٹرائی ناشتہ لگایا جا رہے ہیں کھنٹرائی لگایا جا رہے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو ناشتے میں کیا چیز ایڈ کی ہے ہم تھوڑے سام دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ہے ساگ اور چکن ساگ پلس چکن اور یہ ہے چاولوں کی روٹی یہ دیکھیں جی آپ لوگوں کو صرف دکھاتے ہیں کیونکہ یہ پراتھے ہیں یہ کیا ہے یہ چکن کڑھائی ہے یہ چکن کڑھائی ہے اور یہ پراتھے ہیں ہاں یہ پراتھے ہیں اور باقی ایک ایڈ کی وہ بھی آ رہے ہیں دہی بھی آئے ہیں یہ دہی بھی آئے ہیں یہ ہے دہی یہ ایک ہے یہ ایک ہے دہی نہیں دہی لے آئے ہیں یہ ہماری آپی کا بیٹا ہے ماشاءاللہ اللہ بھائک بری نظر سے بچانا ہے ہائی بہن بھائیوں نے ماشاءاللہ ضرور پڑھنی ہے ہاں بالکل ہائی بہت ہیپی ہیپی ہے ہلو ہلو ہمارے گھر کے آکے جی بلکل ابھی سب نے ناشتہ کر لیا ہے آپی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے گاڑی جو ہے الحمدللہ ان کی ریڈی ہو گئی ہیٹیڈ بھی ہو گئی ہلو کیسے ہو چھیک ہے شدی ہے شدی ہے شدی یہ رہنا ہے آپ کو کھاکا کھاکا اللہ ہوگا بعد شدی ہے جی سکتے ہیں فینلی طور پر ہمارے مہمان چلے گئے اور ماموں کو ڈھیر ساری چوکلیٹس دے گئے بچوں کے لئے ہیں تو ابھی ان کو بانٹتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا لگا جی مہمانوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے بہت اچھے مہمان تھے الحمدللہ جی یوکے سے سپیشلی طور پر ہم اتنے مطلب ٹائم میں سے ہمیں ٹائم نکال کے ہمیں ملنے کے لئے آئے تھے سپیشلی تو بہت اچھا لگا آفیت کے ساتھ اللہ پاک انہیں لے جائے ہمیں بہت خوشی سے آئے ہمیں بہت خوشی سے آئے ہم نے اپنی طرح سے کوشش کی ہے اللہ کرے انہیں اچھا لگا ہو دل کے اطاق رہنے سے ویلکم کرتے ہیں ہمارا پورے گھر وارے پوری فیملی کافی زیادہ ایکسائیٹڈ تھی اور انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو گئے کہیں جی اللہ حمد اللہ ہماری دوائیں خیر سے جائیں تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے میرے کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے کر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مامو کے مو کی طرف دیکھتی رہی ہے دیکھتی رہی ہے کب اللہ حافظ کہتے تو میں اللہ حافظ کروں